دوستو جیسے آپ سب لوگوں کو معلوم ہے قومی کرکٹ ٹیم ان دنوں ورڈ کپ زیادہ اسکلنے کیلئے انڈیا میں موجود ہے پاکستان ٹیم کا اگلا بڑا مقابلہ چاہدہ اکتوبر کو انڈیا کے ساتھ ہے اس بڑے مقابلے سے پہلے پاکستان کرکٹ ٹیم کو ایک بہت بڑا جھٹکہ لگ چکا ہے جی ہاں قومی کرکٹ ٹیم کی وکٹکیپر بیٹسمن محمد رزوان ان دنوں شاندار فارم میں ہے انڈین کرکٹ بورٹ بی سی سی آئی نے قومی کرکٹ ٹیم کی وکٹکیپر بیٹسمن محمد رزوان کو انڈیا چلنے کا حکم دے دیا جی ہاں دوستو اس سے پہلے خاتون انکر زنباباز کو بھی انڈیا سے نکال دیا تھا خاتون انکر زنباباز کے بعد اب قومی کرکٹ ٹیم کی وکٹکیپر بیٹسمن محمد رزوان کو بھی انڈیا سے نکالنے کی دم کیا کیونکہ اس سے پہلے قوم کرکٹ ٹیم کی وکٹ کیپر بیٹسمن محمد رزوان نے سر لنگا کی خلاب اندہائی شاندار فرفارمس دیا تھا محمد رزوان نے سر لنگا کی خلاب 131 رنس کی شاندار اننگ کیلی تھی جس پر محمد رزوان کو مینف دیماشت کا ایوارڈ بھی دیا گیا تھا مینج ختم ہونے کے بعد محمد رزوان اپنے ٹویٹر ایک ٹویٹ کرتا ہے جس میں محمد رزوان لکھتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے آج کی میچ کا جیت غزہ میں رہنے والے بہن بائیوں کی نام اس ٹویٹ کی بعد بہارتی میڈیا میں ہنگامہ مجھ گیا اور قوم کرکٹ ٹیم کی وکٹ کیپر بیٹسمن محمد رزوان کو انڈیا چننے کی دم کیا دینے لگے یوں کہ ان دنوں حماس اور اسرائیل کی درمیان جنگ چڑی ہے اور بہارت اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے لیکن دوستو قوم کرکٹ ٹیم کی وکٹ کیپر بیٹسمن محمد رزوان نے حماس کی حق میں ٹویٹ کر دیا جو بہارتیوں کو برداشت نہیں ہوا اور اب محمد رزوان کو بہارت چننے کی دمکیاں دے رہی ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ آئی سی سی اس پر ضرور ایکشن لے گا اور بھی سی آئی کو ایسا کرنے سے رکھی گا دوستو اگر آپ لوگ بھی ایک سچی مسلمان ہے تو اس ویڈو کو لائے کریں شیئر کریں اور کمنٹ بوکس میں محمد رزوان کے بارے میں کوئی ایک اچھا سا جملہ لکھیں دوستو مزید اپ ڈیٹ سے باخبر رہنے کے لئے ہمارا یوٹیوب چینل بھی جہ سپورٹ ایڈی کو سبسکرائب کریں جبکہ فیس بک پہ سپورٹ تری نائنٹی کو فالو کریں